نمسکر دوستوں سواگت ہے آپ سب ہی کا آپ کے اپنے چینل پر تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ایک بک کا ریویو کرنے والا ہوں ریویو کیا میں نے پرسنلی اس کو یوز بھی کیا ہے تھوڑا حالانکہ میں نے اسے پڑھ کے ایگزام نہیں دیا ہے کوئی ٹھیک ہے بٹھے تین چار سال سے کمپیٹیٹو ایکسپیڈنس ہونے کے بیہاب پہ میں آپ کو یہ بک اس بک کے بارے میں بتانے والا ہوں یہ آپ کے لئے کتنی زیادہ بینیفیسل ہو سکتی ہے تو اسے جاننے کے لئے آپ اس ویڈیو لیکچر کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بک آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں آئی ڈاگلو اے روزگار ویڈ انکیت اسٹیٹک جی کے بک ٹھیک ہے نا وہ بھی ہم آپ کو کیا بولتے ہیں ریکمنٹ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو بھی آ جائے گا یہاں سے موسٹ ایمپورٹنٹ ٹوپکس کون کون سے ہیں ٹھیک ہے نا ایمپورٹنٹ دیکھو پچاس اس میں ٹوپکس ہے اس میں سے ہی اور زیادہ ہم نکال رہے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کے لئے کی ان کو تو آپ کو کر کے جانا ہی ہے پوری بک ٹھیک ہے کرنی ہے ویسے تو ٹھیک ہے تو چلو چلتے ہیں اب اسٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں دوستوں یہاں پر ہے نیٹو سنگھ اسٹیٹک جی کے اور ابھی تک یہ صرف ہنڈی میڈیم میں انگلیس میڈیم میں نہیں آئی ہے آج آئی پچی سو ویگت پرسنوں کا سنگ رہے مہتوپورٹ جو بھی ہے آپ کو دکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا کوئی دکھت والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا جو ورزن آنا اپ ڈیٹے ٹیل ٹو جیرو ٹو تھری سائید نیکسٹ ورزن آج آئے گا اس بک کا ٹھیک ہے تو آپ اتنا ویٹ کر سکتے ہو تو کر لو اور ابھی پرچیز کرنا چاہو تو ابھی پرچیز کر لو کوئی دکھت والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو ویا اینڈ تک بنے رہنا اچھا بتائیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ ہم نے اسی بک کو کیوں چنا کیونکہ یہ ادر بکس کو دیکھتے ہوئے یہ بک چھوٹی ہے جس کو آپ بہت ہی کم ٹائم میں کمپلیٹ کر سکتے اور اس میں موسٹ ایمپورٹنٹ چیزیں ہی سامل ہے ایک دم ریلیویٹ چیزیں ہیں فالتو کی چیزیں ہیں کچھ نہیں اس میں سلو آپ کو میں ٹوپک بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے ٹوپک آپ کو اس میں پہلے کرنے ہیں دیکھو ایک بات سن لو بک کو پورا تو پڑنا ہے ہی پچاس ٹوپک آپ مجھ سے پوچھو سر ان پچاس میں سے آپ ہمیں اور زیادہ امپورٹنٹ بٹھائیے دو کی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو وہی زیادہ میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں جو میں ٹوپکس یہاں پہ بتا رہا ہوں یہ آپ کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنے ہیں کرنے ہی کرنے ہیں کمپلسری ہے اس کے بعد میں یہ پورے ہونے کے بعد میں جو ٹوپک بچ جائیں گے اس بک میں سے ان کو آپ اور کرو گے یعنی بک تو یہ آپ کو پوری کرنی ہے بڑ جو میں نے لگا کر رکھا ہے وہ تو ایک دم چھوڑنا ہی نہیں ہے یہ کنٹسٹ ہے وہ ویری ویری امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے جو بعد میں بچا ہوا بھاگ ہے وہ لیس امپورٹنٹ ہے سمجھ گئے تو آئیے دیکھتے ہیں ٹوپکس تو دیکھیں گائج جو کنٹس آپ کے سامنے ہیں ادھائے ویسے اپریسٹسنگ کیا سب کچھ دیا گا ہے یاد دیں یہاں پر کیا یہاں پر آپ دیکھو گے نا تو میں آپ کو دکھا دوں چلو بک کو دکھائے دوں جنہوں نے اب تک نہیں دیکھا ہے تو دیکھیں مہتمہ گاندی کے بارے میں لکھا گیا ہے ٹھیک ہے ان کے بارے میں مینمین جیجے جوارلال میروہ کے بارے میں بھیمراہ امبیڈ کر بالگنگا دھرتی لکھ ٹھیک ہے ان کے بارے میں دیکھ گئی جیجے سیسے لکھا گیا ہے کوئی دکت والی بات نہیں ہے جو فیمس پرسنلٹیز ہے نا ان کے بارے میں لکھا گیا ہے اور میں آپ کو بتا دوں یہ لکھا نا بگت سی کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا دیکھنے ہی رہا دکھا دیتے ہیں نوزوان بھال سبا یہ پرسن ایم ٹی ایس دو ہزارتے اس میں تین چار بار پچھا گیا ہے ٹھیک ہے انقلاب زندہ وار آپ کو بتا یہی چیزیں کچھ ہی زیادہ صحیح دی آزم بھگت سنگھ تو سمجھ گئے نا دوستوں اب دیکھیں امپورٹنٹ ٹوپک سی یہ ہے ٹھیک ہے بک اچھی ہے میں نے آرام سے دیکھا اس کو ٹھیک ہے نا یہ ہے ہمارے دوست کی بک ہے میرے پاس میں یہ بک نہیں ہے میں نے اس کو دو دن پہلے پڑھا تھا اور ابھی یہ دو تین دن سے میرے پاس میں ٹھیک ہے یہ تین نمبر والا ٹوپک آپ لگا لینا یہ جو میں نے کر رکھا ہے نا ان کی میں پی ڈی ایف دے دوں گا آپ کو ٹیلی گرام پر ٹینشن مت لینا ٹھیک ہے نا آگے دیکھئے یہ بھائیہ موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے نرطیہ وادی انتر وادک اور پرمک اچھو تیو ہار ہے یہاں سے جو میں نے چیزیں لگائیں ہیں نا ان سے پرسن آ جائیں گے تین چار تو ٹھیک ہے پرمک بارتی ہے پری اٹن اس طرح لگا ہوا آپ بھارت کے پرسید مندر اور سات نمبر یہ آپ بولو گے سر جی سارے تو آپ نے لگوا دیئے دو نمبر چھوڑا ہے نا یار میں نے ٹھیک ہے پانچ سا سات آگے چھوڑ رہے ہیں دیکھئے دیکھئے یہ ہم نے چھوڑے ہیں یہ والے ٹھیک ہے نا یہ اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں انو سندھان والا تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے بٹ میں نے نہیں لگایا ایک بار ٹھیک ہے بعد میں کر لیں گے پہلے یہی کرنے جو میں نے پہلے بتانی ہے پہلے کریں گے جلدے ہیں جلد پر بات آپ پہلے کر لینا بھارت ویسو ہے مہت پون باند پر یوجنا ایک بار مت کرنا اور رشت یہ یہ والا آپ کو کرنا ہے رام سر سائٹ ایک بار کے لیے چھوڑ دینا تھوڑا سا ٹھیک ہے پہلے یہ کرنے جو میں نے لگا رکھے ہیں بس کتنی بار ہم بول چکے ہیں آپ کو ون بھائی ون دکھا دیا بعد ان کا سن بھی پوچھ لیتا ہے وہ میں بتا دوں گا ساری چیزیں کوئی بھی دکت نہیں ہے اور ایک بات سنیں کچھ ہے کہ سٹوڈنٹ بار بار کمنٹ کر رہے ہیں کہ بھئی یا آپ نے اسٹیٹک جکے کہتے ہیں یہ بتا دیا یا آپ نے ہسٹری سائنس پولیٹی جیوگرافی ان کا نہیں بتایا تو یار میں سیدھا سیمپل بتا رہا ہوں آپ یہ دی یہی بک کر لیتے ہو آپ کا ستر پر سنٹے جکے کا کام ہو جائے گا اس میں سائنس کی چیزیں نہیں ہے کیا اس میں اسٹری کی چیزیں نہیں ہے ہم آپ کو دکھائیں گے کہاں پر ہے آگے آئیے تو دیکھیں دوستوں آگے ہم دیکھ رہے ہیں ویسپے کی پرمک جلسندی آپ پوچھتے ہیں جبرلسندی یہ سندی وہ سندی ٹھیک ہے نا اور مہتپورن دیس اور ان کی راجدانی مدرہ ایمپورٹنٹ ہے بھئی یا وائیو منڈل سے کئی بار آتا ہے اتیاس کے مہتپورن دیتے ہیں دیکھو اتیاس کا جو کچھ ایمپورٹنٹ بارٹ ہے وہ یہاں پہ یہ آپ کی پولیٹی آگئی اب بھئیہ یہ پولیٹی ہے یہ اسٹریٹک بھی ہے یہ پولیٹی بھی ہے یہ اسٹریٹک بھی ہے یہ اسٹریٹک بھی ہے ٹھیک ہے نا تو سمجھ رہے ہوں گے اسٹریٹک مطلب جو گتی سل جو ہمیشہ کے لیے ایک سمان بنا رہے وہ اسٹریٹک ہے جو چینج ہوگا وہ ڈائنیمک ہے انہوں سوچیاں آپ یاد کروگے ٹھیک ہے نا مہتپورن انہوں سے بھئیہ یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں ٹھیک ہے انہی چیزوں کو آپ کر لوگے نا تو آپ ڈیفنیٹلی یہ مان لوگے جکے میں آپ پاس ہو جاؤ گے کوئی نہیں رکے گا آپ کو ٹھیک ہے نا جو میں نے ایمپورٹنٹ لگائے ہیں یہ تو کرنا ہی کرنا ہے بھئیہ چھوڑنا ہی نہیں ہے ہر بار پر سناتا ہے نئی پستک پرانی پستک کسی کی اوٹو بائیوگرافی کسی کی بائیوگرافی ٹھیک ہے نا سب کچھ یہاں پر مل جائے گا انتراشت کے سنگتھن اور ان کے ہیڈ گوٹر ٹھیک ہے جنے وہ جو بھی یار جتنے بھی آپ کو آپ نے پڑا ہے یا جو کچھ بھی نئے بنے ہیں پورا نئے سب کا ہے یہاں پر سربادی گونچا لمبا ٹھیک ہے بھارت میں پرثم پورس محلہ جو بھی ٹھیک ہے 20 مویں پرثم ایک بار میں نے چھوڑا ہے بھارت کا پہلے یاد گلنا گیم سے پرسن آتا ہے یا آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے اور نیچے دیکھئے سینسس 2011 پکہ پرسن آئے گا کے اندر سرکار کے پر مخیوز نائے یدھ بھیاس اور بھئی یا یہ 52 نمبر کیا ہے یہ ٹوپی کیا یہ تو پرسن ہے ابھی اس بوک کو یہ دیا آپ دیکھو تو 153 پیج یعنی سارے پیج اس میں 300 ہے اس کو 1500 پیج تک اس میں تھیوری ہے اور پھر آگے کے 1500 پیج کیا ہے پریویس یا کوئیسن ہے چار سے پانس سالوں کے اور دیئے گئے کس طریقے سے ہیں آپ آگے سے ٹوپک پڑھو گئے اور پچھے سے اس ٹوپک کے پرسن دیئے گئے ہیں تو بھئیہ اس سے اچھی اور بات کیا ہوگی پہلے آپ اچھے سے سیکھ لو کونسپٹ بگئے کلیئر کرو دین آپ کو پریکٹس کے لئے پرسن دیئے گئے ہیں کوئی بھی دکت والی بات نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو یہاں سے امپورٹنٹ ٹوپکس بتا دیئے ٹھیک ہے تھوڑا سم آپ کو کوئیسن بھی دکھا دیتا ہوں تو بھئیہ دیکھئے آپ کے سامنے آ چکا ہے ٹھیک ہے دکھ بھی رہا آپ کو بہت دو دوارہ بری آتماؤں اسے بچنے کے لئے کیا جانے والا نریت ہے ہمارچل پردیس میں کیا جاتا ہے ایسے سی جیل چار چھے دو ہزار انیس مورننگ سیپٹ میں پوچھا گیا ہے تو یہاں پہ اس کا رائٹ انسر یہ میرا پڑا ہوئے بھئی اس کا رائٹ انسر ہے چھم ٹھیک ہے سمجھ گئے ٹھیک ہے نا تو اس وے میں آپ کو یہ دیکھو دیئے گئے ہیں پھر ان کی ایک ساتھ میں کیا دے دیں گے انسر کی دے دیں گے تو ایسے کر کے آپ کی اچھی سے تیاری ہو جائے گی ٹھیک ہے نا بات کو سمجھے اب دیکھئے نو نمبر آپ دیکھ سکتے ہو بھوائی بھوائی گزرات کا ہے ایک سائد بھوائی ہے وہ سائد راجستان کا ہے ٹھیک ہے نا تو دیہان رکھنا چیزیں یہاں پہ ہے اور انہی میں سے آپ دیکھو گئے بار بار چیزیں آتی ہیں تو کوئی دکت والی بات ہی نہیں ہے سائیڈیس میں پرسن ہے سارے کے سارے ہاں ستائیسو اٹھائیسو ہے ٹھیک ہے نا تو اس بک کو آپ کو اچھے سے کرنا ہے ٹھیک ہے پرائیس وغیرہ آپ دیکھ لینا بھئی آئی اس کی کتنی ہے کہاں پہ مل رہے ہیں ٹھیک ہے باقی دیکھو آپ کو دو جہ جائیں یدی اوفر میں مل رہا ہو تو ان لائن پرچیز کر لیجئے ٹھیک ہے یدی اوفر وغیرہ نہیں ہے آپ کے پاس میں کوئی سٹی میں بک سٹور ہے تو وہاں سے پرچیز کر لیجئے بک اچھی ہے ٹھیک ہے ہم نے اس پیسے لیے کہ یہ آپ کا کور پیج رہے گا آرام سے لیتے ٹائم دیکھ لینا کہ آپ نے بک صحیح لی ہے کوئی کوپی بغیرہ تو نہیں لیے کوئی نقل تو نہیں لیے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے بنا جیا کس کا ویڈیو نیتو سی اسٹیٹک زکے اور میں آپ کو یہ بک ریکمنٹ کرتا ہوں کیوں کرتا ہوں اس کے پیچھے ریجن یہ ہے کہ چھوٹی سی بک ہے اس میں امپورٹنٹ چیزیں ہی ہیں دیکھئے پتلی ہے بک کوئی ایسے بڑی نہیں ہے یہاں سے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھئے سارے پیج تین سو پیج ہیں بھئیہ ڈیڑھ سو پیج میں پریویئیس ارکویس ہے جو آپ کو ہیلپ ہی کریں گے ٹھیک ہے یہی بک کر لیتے ہونا تو ابھی آپ کا کام بن سکتا ہے ٹھیک ہے ہم تھوڑی ایکسٹر چیزیں بھی کریں گے تینسن نہیں لینے امپورٹنٹ بتا ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے اس کے بعد بھی جو بچ گئے ان کو بھی پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے یعنی امپورٹنٹ کو یہ دی ہم پڑھ رہے ہیں بیس بار تو جو لیس امپورٹنٹ ان کو چار پانچ بار تو پڑھ ہی دیں گے کوئی دکت نہیں یہ دیا آپ پڑھنے والے سٹوڈینٹ ہونا یہ بک کیا ہے اس کو آپ یعنی دس دن میں کمپلیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے میرا نہیں بتاؤں گا میں کتنے دن میں کر سکتا ہوں آپ دس دن میں کر سکتے ہو ٹھیک ہے باقی اپنی اپنی سٹرنٹ ہے جتنا سمجھ میں آئے یہ نہیں دیکھنا بھئی کوئی تین سال سے پریپریشن کر رہا ہے کوئی پانچ سال سے کر رہے کوئی بیچارہ نیا بھی آیا تو پھر سب کی سٹرنٹ بھی الگ الگ ہے ٹھیک ہے نا تو دکت والی بات نہیں ہے اور یہ اپنے دوست کی بک تھی جو ریویو کے لئے میں نے ان سے لی تھی کل والے میں میں روزگار بھی دنکیت کا ریویو کروں گا بات ٹھیک ہے اب ایک بات اور سنیے بات یہ ہے کہ لڑکے یہ بول رہے ہیں کہ ٹارگیٹ سٹارٹ کیجئے گروہ جی ٹھیک ہے تو اس پرسن کا رائٹ آنسر یہ ہے کہ دو سے تین دن بعد میں آپ کا ٹارگیٹ بھی سٹارٹ ہو جائے گا ابھی ہم بیجی چل رہے ہیں کچھ کام ٹھیک ہے نا کسی کام سے بیجی چل رہوں باقی جو بھی ہوگا بیسٹ کیا جائے گا اور ایک بات اور بتا دیا آپ کو جتنے بھی سٹوڈنٹ ابھی یہ سوچ رہے ہیں اور نہیں پڑھ رہے ہیں کہ تیچر ٹارگیٹ نہیں دے رہے تو اتنے جن ہم آرام کر رہے ہیں بلکل نہیں اس بک سے آپ ٹوپکس ابھی سے لگانا سٹارٹ کر دیجئے کوئسن کرنا سٹارٹ کر دیجئے ٹھیک ہے اور جو بلیک بک ہے نا بلیک بک جک کے پچیس ہزار والی ٹھیک ہے نا بلیک بک جنرل ایس والی اس میں تو آپ یہ مان لو کہ سارا کا سار کا سارا پری ویس بھرکے رکھا ہے ایک دم خطرناک بک ہے ٹھیک ہے نا کالی کتاب بلیک بک یعنی کہ کالی کتاب اب یار کالی کتاب ادس میں راج تو کچھ چھپے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے نا تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیں گے کچھ ایک سٹوڈنٹ بول رہے ہیں کہ اس کے بارے میں ٹیچر آپ پہلے ویڈیو بنا دیجئے تو چلو میں دیکھوں گا ٹائم ایدی ملا تو اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے تو ابھی کے لئے اتنا ہی باقی take care good bless you کوئی بھی doubt وغیرہ ہو comment section میں جا کے لکھو telegram group join کر لو اچھے سے وہاں پہ target ملیں گے چلیں گے کوئی دکھت نہیں ہے ٹھیک ہے